راکے سیادف جی ہیں ہمارے گروہ جی بھرید پر کے رہنے والے ہمارے آپ کے منچ پر آئے ہوئے ہیں ہمارے راکے سیادف جی کچھ اپنے راور کی باتوں کو سنائیں گے کس پرکار سے دیکھنا نہ بھولے اور تالیوں سے سواگت کر دیں ہمارے راکے سیادف جی کا ہمارے راکے سیادف جی ارے میری ہمکار سے میری ہمکار سے گنجار ہوتی ہے اور چمک بھی تیبار بھی ناجار ہوتی ہے جس پر پڑے میری ناجار جارے 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 اس کو مٹا کر چھوڑا اے پھوک دیا جھلس دیا اور کھا پڑا کر چھوڑا یہ دریس بھائی ساہی ساہب شمبان کر رہے ہیں پچاس روپے سے دہلیوار بھائیو یا تو جننی بھکت جن یا داتا یا سور اور نہیں تو جننی بھانجنے کائے بہا میں نور ماں پھنی کوک سے چھتری پیدا کرے یا اسور پھرت پیدا کرے دیس کا تو موہنا ڈمبرہ کے لسا حریو ماں گنگر ماں سیار ماں او لپن دیا جسرما یہ پیپر مرن نا رہے ہیں ان کو کون جانتا ہے بیگا کارو کشو کشارو اسی کوس پہ ہے مردھارو مردھاری ناد اسی کوس پہ ملے گا تو بھائیو یہ بچہ ہے ہمارا ڈھولا گانے والا اس کے پیتا جی میرا بہت شمعان کرتے تھے ایک جگہ ہے ہم دونوں انہوں نے بہت چھواسی دی کہ آپ جیسے آدمی اس خردی پر بہت کم ہے تو ایک دن ایم ایل سی جتیندر کے ساتھ سر سوتوں پہ میں نے ڈیالوگ سرائے تھے تو بہا کے لوگوں نے جا کر کے ان کو بتایا تو بولے کہ پہی راور ہو سکتے ہیں فرید پربان تو بند لو راور سے انگرد نے کہا تھا کہ جب سب محلوں کو جاؤ گے تب تب نجروں میں آئے گی اور کٹی ناگ شوپن کھا کے کس طرح سے چھوڑی جائے گے تاں راور کھینے لگا اے ید کسی کی ناگ کھانے لگے یہ ہے بات بسی میرے اور میں ید حمد ہے بھولے جاؤ شب ناگ کھین میرے گھر میں پانر بھی کتنے پلوان ہوئے ہوئے وہ دھمان ہوئے جو بات کریں سمجھانے کی چاہے تم جتنا چھوڑ کراؤ اے پر نہیں جان کی جانے کی تم نے تو میری بہن کے ناکہ نہیں گاٹے تھے پچاس رو پہ راجے سنو پہرامشی اور پچاس رو پہ نبتھو سیگ یادو جیل کی مڑھائیوں کے رہنے والے یہ لکاپتی راور کو تم کسی دیمتہ کی سالوں پوجا کرو کہاں میں ابھی نہیں ملے گی اور تم راور کی ایک مہیں میں پوجا کر کے دیکھ لو تمہارے ہر مانورہ سٹھ ہو جائیں گی کیونکہ راور نے کیا کہا تھا پتا ہے اے حسو پرخم سی سے تو پرشنہ ہوئے بار بار اور دوسرے سی سے حسو اے تو پرخمی ہل جانتا ہے تیسرے سی سے حسو اے تو تینہ لوگ جیت لوں چوتھے سی سے حسنے سے چاروں تیس رہ لاتا ہے پاچمہ سی سے حسنے سے اس پنبیس ور سے سنہرچ کروں چھٹمہ سی سے حسنے سے چھہ ساس مجھے گیا تھا چھاتمہ سی سے حسنے سے اے ساتوں سمدروں کو پاڑ دوں آٹمہ سی سے حسنے سے اے میسیب کو چڑھا دوں نباسیس حسنے سے اے نو کھنڈر میں نام میرا اور دسماسیس حسنے سے اے میں دیکھ دے جائی کہلا دوں بندو ہمیں بہت خوشی ہوئی میرے جنیس نے بتایا کہ بھائی صاحب آ رہے ہیں وہاں سے اس لیے میرا آنا ہو گیا بتاؤ کیوں دکان وہاں کھولے جاں بکری خوب ہو جادہ لوگوں میں ایک بار منچ پہ چڑھنے سے سبھی لوگ جان جاتے ہیں اور ایک آدمی لاکھوں روپے دعوت کرے تو جانکاری نہیں ہوگی جتنی منچ پہ چڑھنے سے جانکاری ہو جاتی ہے بندو جاننے والا جانتا ہے تو ایک بار مندودری سے رہوٹ کرنے لگا اے اپنی مندودری تمہیں اپنے روپ پر بہت گھمند ہے تو تم سے چوگ نے سندر شیطہ کا ہرڑ کر کے لائے ہو چلو اشوک باتکہ میں براجبال ہے چل اسے تجھے دکھاؤ اس کی سندر میں چلیئے مہارات میں دیکھنا چاہتی ہوں چلیئے مہارات میں دیکھنا چاہتی ہوں اس طریقے لئے ہر کر کے لئے کہ آئے مہارات چلو موسیقی یہ ہیرانی نریش رمبی یہ بھائی ارے تاؤں ڈھولا ہی ہوگا میں تو دو منٹ کو بولاؤں رابر کہنے لگا ہم تو دریشت کہیے مہاں ایسی حسیلی کے پیر پڑھنے کیوں چلے شیطے اے اتنی پکے پاس پتندہ آہی جاتا ہے میں رابر ڈشت اس کا انیام یہ ہوتا ہے کہ چل کر کے بھنس ہو ہی جاتا ہے شیطے اے مجھے چلا کر کم آرام آئے گا میں ڈشت رابر جبکی لنکان پیارا رام آئے گا شیطے پبن میں دکھیارے بھٹکتے پھرتے ہوگے میں ڈشت رابر تیری موت کا کاریا کرتے ہوگے شیطے شودائی نہ بن شیطے تیرے دل نہیں پتھر کا ٹھکڑو ہوئے اے ڈشت رابر تب ہی تو تیرے سر پر گدے کا مکڑا ہے اے سن شیطے چندر مکھی جپل نیند چت چور ایک بار انواراں سے دیکھ لے میری ہو مستان میں میری نوکہ ہے پال لگا دے ہو سیتے اور دیا درشت میرے اوپر اے جراسی پشکا دے ہو سیتے کھڑی ہے تو سی داسی شروں کو جھکا جھکا کر دول دنگا ٹھکڑے کر کے ترے دروگوں بنا بنا کر اے باز خبر مار شیتے چلتیاں بہت جبا تیری کانوں سے نہیں سنی تُو نے اے طاقت میری جررت میری گر نہیں مانے گی حکم میرا شاری خوستا کی بھلا دوں گا اور اس چندرہاز تلوار سے اے شراب ہی بھلا دوں گا بہت بہت انوار بھائیو ہمارے تاؤں ہے ان کے لئے رابڑ کا پاٹ پشنگ نہیں ہیں کیونکہ اس دیس کی نئیا مجھدھار میں گئی اور سچن جاتے ہیں پیدل پیدل رنڈیکار میں گئی یہ وارے کی نکھتار ہیں بندوں میں بانی کو براپ بیتا ہوں کوئی بانی کوئی بانی بہت بہت انوار